بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فرزانہ اور ہم کر رہے ہیں آج present indefinite tense کی exercises ایک اس طرح سے positive negative اور interrogative میں change کرتے ہیں تو start کرنے سے پہلے تھوڑی سے دہرائی کر لیتے ہیں تو دیکھئے کہ اگر positive sentences بنانے ہوں تو sentence کی ترتیب کیا ہوتی ہے he, she, it اور اس کے بعد verb اور اس کے ساتھ first form of verb استعمال ہوتی ہے اور s اور es s کا اضافہ verb کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد object ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی لیکن اگر they i, we, you ہو اس کے ساتھ صرف verb کی first form استعمال ہوگی s, c, i, es کا اضافہ نہیں ہوگا ان باتوں کو اپنے یاد رکھنا ہے negative بناتے ہوئے کیا کریں گے کہ he, she, it جن کے ساتھ s, c, i, es لگا تھا verb میں وہاں پہ does not لگائیں گے اور اس کے بعد صرف verb کی first form ہوگی اور object اور they, i, we, you ان کے ساتھ do not اور verb کی first form s نہیں لگے گا verb کے ساتھ یا es نہیں لگے گا اس کے بعد ہے interrogative question کیسے بنانے ہے question بنانے کے لیے does پہلے کس کے ساتھ he, she, it کے ساتھ اور verb کی first form he, she, it میں کسی ایک شخص جگہ یا چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے یاد رکھیں positive, negative اور interrogative میں اور جب ہم they, we کہتے ہیں ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں you میں بھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایک شخص بھی ہو سکتا ہے ان سب کے ساتھ اپنے do question بناتے ہوئے do پہلے آ جاتا ہے پھر اس کے بعد they, i, we, you اور پھر verb کی first form اور object آخر میں question ڈالنا مت بھولیے گا اب ہم کرتے ہیں exercise اگر آپ دیکھیں یہ سارے کے سارے verbs ہیں جن کو ہم نے change کرنا ہے presentness میں change کرنا ہوتے اس verb کو آپ یہاں پہ کیسے use کریں گے کیسے ہے علی blank to school یہ اپنا میرے ساتھ ساتھ بھی کر سکتے ہیں okay they blank to school walk verb use کرنا ہے tiger blank very fast run we blank very fast i blank my lunch everyday verb سامنے آپ کے موجود ہیں آمیر blank his lunch daily you blank math daily she blank english daily we blank you all the best he blank for a better day let's start کہ یہاں پہ اب کیا verb use ہوں گے کس form میں use ہوں گے let's start سب سے پہلے علی walks علی walks to school s کیوں آیا ہے جیسے ابھی نے پہلے بتایا تھا تو verb کے ساتھ s استبال ہو رہا ہے یہاں پہ کیونکہ ali ہے he they walk اس کے ساتھ they کے ساتھ میں بتا تھا صرف verb کی first form استبال ہونی ہے اس کے بعد tiger runs runs tiger b ایک ہے it ہو سکتا ہے اس لیے اس کے verb کے ساتھ s use ہوا یہاں پہ اب we run we run very fast i buy i buy my lunch everyday amir buys کیوں آیا buys because amir is one person singular اور he کہہ سکتے ہیں اگر ہم اس کو pronoun کو use کریں تو اس کے ساتھ s use ہوگا you study math daily she studies why studies studies اس لیے کہ she ہے she کے ساتھ s a yes لگنا تھا اور why یہ پہ i change ہو گیا کیونکہ اس کے y سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہ consonant تھا vowel نہیں تھا next ہے we wish you all the best he wishes for a better day wishes یہاں پہ es استعمال ہوا کیونکہ اگر word sh پہ finish ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے آگے ہم es use کرتے ہیں آگے آپ دیکھتے ہیں negative میں change کرنا ہے ہم نے negative میں change کریں گے negative میں اگر اصول آپ کو not walk to school اب walk کے ساتھ s نہیں ہے does not آگیا they do not walk to school tiger does not run very fast we do not run very fast i blank my lunch everyday i do not buy my lunch everyday amir does not آگا که do not آگا دیکھتے آمیر doesn't buy his lunch daily doesn't میں نے use this لی کیا does not we use کر سکتے ہیں اور doesn't we use کر سکتے ہیں doesn't use کھتے ہیں لگ بات چیت کر رہے ہوں لکھنے میں ہم does not use کر تے اور you you do not study math daily she ہے she blank english daily تو اب یہاں پہ she کے ساتھ آئے گا she doesn't یا does not study english daily تو آپ دیکھیں verb بہلکل اپنی اصلی form میں آرہا جو یہاں پہ آپ کو نظر آرہی ہیں صرف فرق کہاں پہ آنا ہے do not or does not do or does کا فرق آئے گا اس کو آپ یاد رکھتے ہیں جو میں بھی بتایا رکھتے ہیں پھر ہی we we do not wish anything big or we don't wish anything big so we کے ساتھ do use ہوگا next ہی تنک ہی ڈی 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 next ہم رکھتے ہیں question change into interrogative پہلے پڑھ لیتے ہیں stars shine at night you travel a lot i open store later on sunday we speak the truth اب ان کو interrogative question میں change کرنا ہے تو دیکھتے ہیں he works very hard اس کو question منائیں گے تو کیسے change ہو جائے گا does he work very hard آپ نے دیکھا does آیا ہے اور work کے ساتھ s نہیں ہے کہ یہاں پہ آگیا ہے تو یہ یاد رکھنا ہے آپ پھر آپ نے verb کے ساتھ s نہیں لگا جب negative بنائیں یا question بنائیں does he work query here next دیکھتے ہیں stars shine at night so let's see what's the question do stars shine at night do کیوں آیا پتا ہے کچھ stars سنگولر ہے جس کے ساتھ آپ does use نہیں کرتے you سامنے ہے اس کے ساتھ نہیں کرتے third person نہ I کے ساتھ use کرنا does نہ you کے ساتھ کرنا ہے third person singular کے ساتھ use کرنا جو کہ he she it ہیں یا ان کا نام ہو سکتا چیز ہو کرنا travel a lot do you travel a lot I open store late on Sunday simple is question بنائی تو ہوگا do I open store late on Sunday لیکن میں نے یہاں پہ تھوڑا سا change کیا ہے کہ کئی دفعہ آپ کو why when where who اس قسم کے word بھی لگانے پڑ جاتے ہیں شروع میں question کے لیے تو تب پہلے ان کو add کر دی why do I open store late on Sunday آپ اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں otherwise آپ do سے اگر صرف کہا گیا ہو آپ کو انٹروروگیٹیو میں change کریں تو آپ do سے start کر سکتے ہیں and پہ question mark پہ سکتہ ہی capital ہوتا ہے اس کے بعد ہے we speak the truth اس کو میں نے w question کے ساتھ start کیا ہے when do you speak the truth کہ آپ کب سچ بولتے ہیں تو آپ یہاں پہ بھی وہی بات ہے اگر آپ نے simple change کرنا ہے question میں تو do use کریں گے do you speak the truth لیکن اگر آپ کو کہیں پہ کسی بھی sentence میں w والے questions use کرنے ہیں تو آپ when where why what یہ سارے اس طرح سے use کر سکتے ہیں not specifically for this question this sentence but with any sentence so try this way اور مجھے ضرور بتائیے exercise جو ہے وہ کیا سی لگی آپ کو آپ نے کتنے marks لیے کتنے ٹھیک تھے اور کچھ سیکھا یا دیکھتے رہیے اور سبسکرائب کیجئے thank you so much for being with me next video تک کے لیے آپ سے اجازت لافظ